ٹیکنیکل کلاوزز میں سے 5.4 کلاوز جو سب سے زخیم کلاوز یا ڈرافٹ کے اندر سب سے زیادہ پیچ اس کے لئے کبر کیا گیا ہے ٹیسٹ ان کیلیبیشن میتھرز ایند میتھرڈ ویلیڈیشن میتھرڈ ویلیڈیشن کو ہم اس سے پہلے کالٹی ایشورنس میں ہی ڈسکس کر چکے ہیں اور یہ کلاوز بھی انہی چیزوں سے میتھرڈ ویلیڈیشن اور انسرٹینٹی آف میجرمنٹ سے متعلق بات کر رہی ہے جن کو ہم نے ایویلیویٹ یا کیلکولیٹ کرنے کے طریقے سے پہلے سیکھیں انیٹیکل میتھرڈز مختلف ٹائپ کے ہو سکتے ہیں کچھ کم سٹینڈ میتھرڈ کہتے ہیں جو کسی ڈرافٹ کے اندر پبلش ہوئے ہیں بار بار تذکرہ کرتے ہیں جیسے ای ایس ٹی ایم یا یو ایس پی بی پی کوڈیکس کے میتھرڈز اور کچھ لیبارٹی ڈیولپ میتھرڈ ہو سکتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک سٹینڈ میتھرڈ لیا اور اس کے سکوپ میں کچھ تبدیلی کر رہے ہیں آپ نے میٹرکس چینج کیا ہے جو پہلے سے موجود نہیں ہے تو یہ بھی لیبارٹی ڈیولپ میتھرڈ ہوا ٹیسٹ ان کیلیویشن میتھرڈ اور میتھرڈ ویلیڈیشن میں خاص طور پر جن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ویلیڈیشن ریکوارمنٹ فور سپیسفک یوز ہمارا سسٹم ہمیں منشن کرتا ہے کہ ہم میتھرڈز کو اپنے سپیسفک یوز کے لیے ویلیڈیٹ کریں ان کی ریپیٹی بیلیٹی کا ریپیڈیسی بیلیٹی کا ڈیٹا جمع کریں ان کی لینیارٹی اور رینج کو ڈسکس کریں اس میں روبوسنس کو دیکھیں اپنے انوارمنٹ کے مطابق اس کو ویلیڈیٹ کریں تو ویلیڈیشن کی جو جو ریکوارمنٹ ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ان کو ویریفائی کرنا ہماری ضرورت ہے لیبورٹیز تمام قسم کے میتھرڈز کو ویلیڈیٹ کریں گی وہ نون سٹینڈرڈ میتھرڈ ہوں گے لیبورٹی ڈیولپ میتھرڈ ہوں گے اور اگر سٹینڈرڈ میتھرڈز کو اپنے سکوپ سے باہر استعمال کیا جا رہا ہے یعنی جو سکوپ ڈیفائن تھا اس میتھرڈ میں تو بھی ان کی ویلیڈیشن کی ضرورت ہوگی اگر آپ سٹینڈر میتھرڈز استعمال کر رہے ہیں اور سکوپ بھی چینج نہیں کر رہے تو پھر بھی کم از کم ہمیں ریپیٹی بلیٹی اور ریپیڈیو سی بلیٹی کا ڈیٹا ضرور کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہم ویریفیکیشن کہہ سکتے ہیں ویلیڈیشن نہیں تو یہ ویریفیکیشن کا ریکارڈ ہم ضرور سمرائز کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں اس طرح ایسٹیمیشن آف انسرٹینٹی دوسری چیز جو ہمارا یہ 5.4 کلاوز ایسٹیمیٹ کرنے کی طرف نشاندہ ہی کر رہا ہے یہ انسرٹینٹی ہم ٹیسٹ ریپورٹس کے اندر بھی منشن کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ٹیسٹ کی انسرٹینٹی کتنی ہے لیبارٹی کو ضرورت ہے کہ میتھرڈ ویلیڈیشن اور انسرٹینٹی کلکولیشن سے مطالق پروسیجر درافٹ کریں اور ویر میتھرڈ انکلیوڈز جن جن میتھرڈ پر آپ کام کر رہے ہیں جن ٹیسٹ کو پرفارم کر رہی ہے لیبارٹی ان سب کی انسرٹینٹی میجرمنٹ ضرور کی جائے اس کے بعد ہم کنٹرول آف ریکارڈ جو بھی ڈیٹا آپ جمع کرتے ہیں کنٹرول آف ریکارڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ ان کو ریٹیویبل حالت میں رکھنا اسے فوری اویلیبل رکھنا انسرٹینٹی میجرمنٹ جو آپ کلکولیٹ کرتے ہیں اسے فوراں کمپیٹرائز ڈیٹا کا حصہ بنانا ضرورت ہے تاکہ آپ جب ٹیسٹ ریپورٹ کسی انیلیس سے متعلق دیں جب آپ کہیں کہ 4.56 پی ایچ ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ بھی منشن کرنے کی قابل ہوں کہ آپ نے انسرٹینٹی کتنی کلکولیٹ کی ہے جیسے پلس مائنس پوائنٹ زیرو ٹو تو اس انسرٹینٹی میجرمنٹ کو بھی ہم نے ٹیسٹ ریپورٹ کا حصہ بناتے ہیں کمپیٹرائز ڈ فارم میں یہ ڈیٹا ہے یا لکھی حالت میں ہے ان سب کو کنٹرول کرنا ان ریکارڈز کی حفاظت کرنا اور پراپر جگہ پہ استعمال کرنا یہ لیبورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے